ایم کیو ایم رہنما بابر غوری کراچی ائرپورٹ سے گرفتار ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما بابر غوری کو وطن واپسی پر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا بی این ٹی وی کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما بابر غوری کو وطن واپس پہنچتے ہی کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا وہ کرپشن مقدمات میں نیپ کو مطلوب ہیں ذرائع کے مطابق ایمکو ایم رہنما کو ائرپورٹ سے ایف آئی اے نے حراست میں لیا بعد ازا انہیں پولیس کی تحویل میں دیا گیا جس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ بابر غوری کا نام ماضی میں کئی اہم کیسز میں شامل ہے جس سے متعلق بھی ان سے تفتیش کی جائے گی بابر غوری نے کئی سالوں سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی تھی یاد رہے کہ بابر غوری وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ رہ چکے ہیں سابق وفاقی وزیر ایمکو ایم کے سینئر رہنما بابر غوری کی چند روز قبل مقامی عدالت نے زمانت منظور کی تھی جس کے بعد فورسز نے ان کے خلاف نئے مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا بابر غوری نے زمانت قبل از غرفتاری ملنے کے بعد پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا فورسز کی جانب سے نئے مقدمات قائم کرنے کے اعلان کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پاکستان واپسی کا فیصلہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا ذرائع کے مطابق ایمکو ایم کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ بابر خان غوری کو کراچی ائرپورٹ پر پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا انہیں تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی